موسیقی یہ آقا عشوانی ہے اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے آج عالمی یوم محولیت کے موقع پر تلنگانہ میں سانپوں کے تحفظ اور ان کی باز آبادکاری کے مرکز کا افتتح عمل میں آیا چیف سیکریٹری سومش کمار نے تین ازلہ میں پلے پرگتی کی پیشرفت کا جائزہ لیا ہے تلنگانہ ہائی کورٹ نے دسویں جماعت کے امتحانات کے انخواد کے سلسلے میں ایک ارضی پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے اور مل بھر میں کوویٹ کے مریضوں کے روبہ صحت ہونے کی شرعہ 48 فیصد سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ تلنگانہ میں محلوکین کی تعداد ایک سو سے تجاوز کر گئی ہے ریاستی وزیر ماحولیات اندرہ کرن ریڈی نے آج حیدرباد کے نہروز والوجیکل پارک کی ویب سائٹ اور موبائل ایپ کا افتتح کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ زو اور جانوروں کو گود لینے کی سکیم کی تمام تفصیلات اس ویب سائٹ پر فراہم کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ ویب سائٹ یا موبائل ایپ پر زو میں داخلے کے لیے اور دیگر خدمات کے لیے ٹکٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں زو کو دوبارہ کھولنے کے لیے سینٹرل زو آتھارٹی کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد یہ آن لائن خدمات دستیاب ہوں گی اس سے خبل انہوں نے باورام پیٹ ریزر فارسٹ میں ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے کی لاغت سے سامپوں کے تحفظ اور ان کی بازابادکاری کے مرکز کا افتتح کیا ریاست کی چیف سیکریٹری سومیش کمان نے کہا ہے کہ حکومت پلے پرگتی کے تحت جاریہ کاموں کو ترجیح دے رہی ہے اور ہر مہینے تین سو اسی کروڑ روپے مختص کر رہی ہے انہوں نے سنگا ریڈی کاما ریڈی اور وخر آباد ازلا میں آج دو دو دیہاتوں کا دورہ کیا اور پلے پرگتی کے تحت کاموں کی پیشرفت کا جائزہ لیا انہوں نے ڈمپنگ یارڈز کی فراہمی حریتہ حرم اور دیگر کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا اسمبلی کے سپیکر پوچھا رام سینیو آس ریڈی نے آج وزیر امارات و شوارے ویمولہ پرشانت ریڈی کے ساتھ مل کر بانسوارہ حلقے کے رام گنگا نگر اور کل دو رو دیہاتوں میں دس کروڑ روپے کے لاغت سے تعمیر کیے گئے ڈبل بیڈروم مکانات کا افتتح کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پانسو کروڑ روپے کے لاغت سے پانچ ہزار سے زائد ڈبل بیڈروم مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں اور ان میں سے بیشتر تعمیر کے آخری مرحلے میں ہیں مرکزی وزیر امکنہ و شہری امور حردیب سنگپوری نے آج عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر تین اڈوائزری جاری کیے ڈلی میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج جاری کیے گئے دستاویز مجموعی صفائی اور سالیڈ ویسٹ منجمنٹ میں حائل اہم مسائل کا پائیدار حل تلاش کرنے کی کوشش کا حصہ ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی نے دو ہزار چودہ میں سوچ بھارت مشن اربن شروع کیا تو اس کے دو مقاصد تھے پہلا مقصد یہ تھا کہ شہری بھارت کو عام مقامات پر رفع حاجت سے پاک بنایا جائے اور ست فیصد سائنٹیفک سالیڈ ویسٹ منجمنٹ یقینی ہو انہوں نے کہا کہ حکومت نے ان دونوں شعبوں میں کافی پیش رفت کی ہے تلوانہ ہائیکوٹ نے دسویں جماعت کے امتحانات کے انخواد کی سلسلے میں ایک عرضی پر سمات کل تک کے لئے ملتوی کر دی ہے عدالت نے حکومت سے اس بات کی وضاحت کرنے کے لئے کہا کہ پیر سے شروع ہونے والے ان امتحانات میں کنٹینمنٹ زونز کے طلبہ کیسے شرکت کریں گے عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے کہا کہ وہ حکومت کے منصوبے کی تفصیلات پیش کرے تلوانہ ہم ایک کل کوویڈ نوینٹین کے ایک سو ستائیس نئے کیس درج کیے گئے جس کے ساتھ ہی متاثرین کی جملہ تعداد تین ہزار ایک سو سائنٹالیس ہو گئی نئے کیسز میں ایک سو دس ہیدرباد میں درج کیے گئے عادل عباد زلے میں سات نئے کیس درج ہوئے رنگہ ریڈی میں بھی چھے افراد متاثر پائے گئے مزید چار ازلہ سے چار افراد کے پازیٹیو پائے جانے کی اطلاع ہے حالیہ دنوں میں پہلی مرتبہ ملک کے مختلف علاقوں سے ریاست کو واپس آنے والے مہاجر ورکرز میں سے کوئی بھی متاثر نہیں پایا گیا اکتیس افراد کو روبہ صحت ہونے کے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا اس طرح اب تک دواخانوں سے ڈسچارج ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار پانس ستیس سی ہو گئی ہے اس وقت ایک ہزار چار سو پچپن افراد زیر علاج ہیں اس طرح اب تک دواخانوں سے ڈسچارج کر دیا گیا اس طرح اب تک دواخانوں سے ڈسچارج کر دیا گیا اس طرح اب تک دواخانوں سے ڈسچارج کر دییا اس طرح اب تک دواخانوں سے ڈسچار hospitals اس طرح اب تک دواؤلções کو مشکل روزیم اس طرح اب تک دوام را کو这样 deployment parcel ب Batt rout موسیقا 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 موسیقا